جس عوید طریقے سے پاکستانی محلہ سیما حیدر گریٹر نوڑا کے ربو پورا میں آئی تھی اور وہاں پر سچین پر اس نے پیار کا دعویٰ کیا تھا اس کی طریقے سے یہاں پر عوید روپ سے تو نہیں آئی لیکن عوید روپ سے ویجا لے کر بانگا دیش کی سونیا اکتر پہنچی ہے اور نوڑا کے ہی ایک شخص جو بانگا دیش میں نوکری کرتے تھے ان کے پاس شادی کا دباؤ یا پھر یوں کہیں کہ شادی کا دعویٰ کر کے ایک بچے کے ساتھ وہ یہاں پر پہنچی ہے اور جو سورپ کانتیواری ہیں ان کے اوپر آروپ لگائے گئے ہیں اس وقت بات کرنے کے لئے سورپ کانتیواری ہمارے ساتھ ہیں کہ جو آروپ ان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں ان میں کتنی سچائی ہے سر ان آروپوں میں جو لگائے جا رہے ہیں کوئی بھی رتی مات زیادہ سچائی نہیں ہے میں پہلے بھی کہہ سکتا ہوں ایک یہ well planned trap تھا میرے لیے جو اچھی طرح سے بچھایا گیا اور اس کو execute بھی کیا گیا اور آج بھی کیا جا رہا ہے اگر آپ اس رشتے کی ecology سمجھیں یا lifeline سمجھیں سر پندرہ مہینے نکلے تھے پہلے پانچ یا چھے مہینے میں ساری چیزیں مجھے اوجاگر ہو گئی تھیں پندرہ مہینے میں یہ چیزیں کلیر ہو گئی تھیں کہ اس کا موٹیو کوئی شاہ وہ نہیں ہے کوئی پریم پرسنگ نہیں ہے پیسہ لینا ہے اور جب دستی دھرم پرورتن کرانا ہے تیواری جی یہ بتائیے جس طریقے سے آپ نے بتائی کہ 2021 میں وہ آپ کے سمپرک مائے تھی تو شروعاتی دور میں اگر کوئی پرائی مہلا اگر کسی کے سمپرک ماتی ہے تو اس کے تیوروں کو آپ نے سمجھنا ہوگا لیکن آپ سمجھے نہیں یا اس کے جال میں ہی ٹرائپ میں خاند گئے مارچ اور اپریل ایک الگ طرح کا روپ تھا اور اپریل کے بعد ایک کٹروات کا ایک ریل جو چہرہ تھا وہ سامنے آیا شروع میں جب یہ آیا کرتی تھی ان کو پارٹیز کا کافی شوق ہے لیٹ نائٹ پارٹیز ہوا کرتی تھی میں اکیلا رہتا تھا میرے کچھ دوست بھی تھے تو لیٹ نائٹ پارٹیز ہوا تھی کھانا ہوتا تھا پینا ہوتا تھا اور دیدرے یہ وہاں رکھنا بھی انہوں نے شروع کیا اور ایک جیسے میں نے بولا ایک پلان تھا اس پلان کے تحت جیسے ہی آئی بات کری لیٹ نائٹ کال کر رہی ہیں تو ان کی بہنیں بہن کے بچے بھی بات کر رہے ہیں کون کرتا ہے ایسا ٹھیک ہے پھر جب دیرے دیرے انہوں نے اپنی انٹیمیسی میرے ساتھ میں بڑھائی کمپرومیز کنڈیشنز میں کچھ فوٹوز لیے پہلے تو انہوں نے اس سے میرے کو ٹرائی کیا بلیک میل کرنے کا میں اس کو ریفیوز کرتا رہا میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے جو تم کو کرنا کیجئے پھر پورا 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 پریوار ایک دن میرے گھر پہ دھمکتا ہے میرا پاسپورٹ ان کو معلوم گھر میں آتی تھی تو چیزیں کہ ہیں دیرے دیرے میرے پاسپورٹ گائب ہوا اور اسی دن مجھے معلوم پڑا کہ میرا پاسپورٹ نہیں ہے اور یہ جب آتی ہیں تو گھر میں بارہ سے تیرہ لوگ آتے ہیں اس میں کچھ کاجی بھی رہتے ہیں ان کے پریوار کے لوگ بھی رہتے ہیں اور کلیر ایک پیپر رکھا جاتا ہے بولا اس پر سائن کرو میں نے یہ پیپر ہے کیا بولا سائن کرو میں نے کہا کیوں سائن کرو میں تو بولا یہ تم نے ہماری دیش کی مائلہ کے ساتھ ایک غلط بیوار کیا یہ کیا ہے ہم آپ کو چھوٹے چارجز میں فریم کر دیں ہیں کبھی انڈیا نہیں جا پاؤ گے کس نے کہا تھا یہ سر یہ سب چیزیں ان کے جو پریوار کے ساتھ تھے ان کے مطر اور کچھ سنگٹھن کے لوگ تھے سر مرکو ان کا نام دنگ سے یاد نہیں آ رہا پر کچھ سنگٹھن کے لوگ تھے ان کے ساتھ میں تو ایک میں نے پیپر سائن کیا بعد میں جا کے مجھے معلوم پڑھا وہ ایک دھرم پروڑتن کا پیپر تھا آج یہ کلیم کر رہی ہے کہ میں نے اپنا دھرم پروڑتن کیا اور اب میں کیوں دھرم پروڑتن کروں گا جس کی مجھے اے بی سی ڈی نہیں معلوم میں اس دھرم کو کیوں پروڑتن کروں گا میں ہندو دھرم میں پیدا ہوا برہمن پر کل سے بلانگ کرتا ہوں انہیں سنسکاروں کے ساتھ بڑھا ہوا تو میں جس دھرم کا مجھے یہ بھی نہیں معلوم میں اس کو کیوں چینج کروں گا اگر ٹھیک ہے میرے کو اگر ان سے شادی کرنے ہوتی تو میں ان کا دھرم چینج کر رہا تھا تو اس چیز کو سمجھئے انہوں نے جبردستی مجھے کرایا ہے کیونکہ جس دن وہ پیپر سائن ہوا تھا وہاں پر لوگوں نے بولا تھا جو بھی تھے کہ آپ کے پریوار کو جنت یہ ہی مل گئی اس کا مطلب مجھے ابھی سمجھ نہیں آیا پر لیٹر آن مجھے یہ چیزیں سمجھ آئیں اس کے بعد کچھ بنگلہ کے کاغذ سائن کرایا گیا کچھ ریسٹر تھے جس آدمی کو بنگلہ نہیں پڑھنی آتی ہو وہ کیا سائن پڑھے گا آپ نے بتایا کہ آپ سے سائن کروائے گا یہ سائن کوئی کیا دباؤں میں کیسے کرا سکتا ہے کیونکہ آپ بھی ادھیکاری تھے وہاں پر جوب کر رہے تھے تو آپ کو جب رن یہ سب پروائے گا پولیس کے پاس آپ جا سکتے تھے سر میں پولیس کے پاس جا سکتا تھا جب انیشلی جب ان کے جو سارے سمودائی کے لوگ وہاں پہ تھے تو انہوں نے کلیر کٹ میرے کو بولا تھا آپ کو جھوٹے چارجزوں میں فریم کرا دیں گے اور کبھی بھنگلہ دیش سے آپ باہر نہیں نکل پاؤں گے تو وہ ایک دواب میرے مانس میں اکترے سے میں آ گیا اس پریشر میں میں نے ہاں ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ بانگلہ دیش میں یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے جو سماج ان کا وہاں ہے ان کی سارے کنیکشنز وہاں پہ ہیں ان کے سنگڑن کافی سٹراؤں تھے وکیل تھے پولیس تھے سب ان کے ساتھ میں تھے پوری ٹیم کی طرح کام کرتے تھے یہ لوگ گھر میں دیکھیں گے تو ڈیلی کوئی نہ کوئی آئے ہی کرتا تھا اور جب بھی مجھے پریشرائز کیا جاتا تھا تو کافی لوگ آتے تھے تو میں ایک صرف ان کے لئے ایک سادن تھا پیسہ دینے کے لئے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا شروعاتی دور میں آپ نے بتایا کہ آپ نے جو دعویٰ کیا ہے آروپ لگائے کہ وہ مجھے فون کرتے تھے پریشر کرتے تھے کہ مل لو آپ کا پروڈکٹ کو لے کر تو آپ کو اسی وقت سمجھ جانا چاہے تھے تو اب آپ کیوں نہیں سمجھ لے سر میں آگے بڑھا نہیں میں بلکل آگے نہیں بڑھا میں نے بلکل روک دیا ان سے پر بار بار فون کرنا فوٹوز بھیجنا پھر all of sudden ایک دن گھر میں ہی آ جانا all of sudden ایک دن گھر میں ہی آ جانا پھر دیرے دیرے اپنے پریوار کے لوگوں کو لے آنا تو اس طرح سے میں نے کئی بار کوشش کیا ایسا نہیں کہ مت آؤ اگنور بھی کیا پر وہ بار بار چیزیں کی گئیں بار بار پریاس کیے گئے اور جب کوئی آدمی گھر تک پہنچ گیا اپنے پریوار کے لوگوں کو لا رہے ہو تو اس طرح سے ایک چیزیں انہوں نے فرینڈلی کرنے کی کوشش کی تو اس کے ذریعے سے آپ کو لگتا کہ کہیں کہیں گلتی آپ کی رہی ہے کیونکہ اس کے بعد انہوں نے دباؤ ہونا گا گلتی بلکل رہی ہے سر مطلب گلتی مجھ سے کروائی گئی گلتی ہے میری میں بھی وہاں پہ تھا میں بھی صحیح سمیہ پہ آواز اٹھا سکتا تھا پر ہاں کسی دواب کے قارن جو کہ میر پہ اچھی طرح سے کریٹ کیا گیا وہاں پہ لوکل بوڈیز کے دورہ تو میں نہیں کمپلین کر پایا جس طرح کی آپ نے بتایا کہ کچھ ایسے فوٹوز انہوں نے دکھائے آپ کو جو سماج میں نہیں آنے چاہیے تھے اور شاید ان فوٹوز کو اگر آپ نہیں کھچواتے تو شاید آپ اس پورے دندل میں نہیں پھتے ہیں آپ نے صحیح سنگا اگر ان فوٹو میں نہیں ملعہ وہ کمپرومیز فوٹوز نہیں ہوتے اور تو شاید چیزیں اور بہتر ہو سکتی تھی اب پولیس کے پاس آپ یہاں پہ جا رہے ہیں انہوں نے پولیس کے پاس عروف لگایا کہ آپ ان کے پتی ہیں آپ ان کے بچے کے پتہ ہیں آپ انہیں چھوڑ کر آئے ہیں تو ایسی صحیح میں آپ نے نویڈا پولیس کو کیا سٹیٹمنٹ دیا سر ایک چیز سمجھیں آپ یہ مہلہ ہے ان سے میری بات ہوئی تھی یہ سونے ایدر سے کافی پرباویت ہیں ٹھیک ہے جو ابھی پاکستانی جو سیم ایدر ہیں جو ان سے کافی پرباویت ہیں انہوں نے بولا بھی تھا میں انڈیا ہوں گی اور میں اسی پلیٹ اس پہ کام کروں گی اگر آپ دیکھیں ان کی جو رن نیتی ہے یا جو بھی پلاننگ ہے اسی طرح سے ایکزیکیوٹ کر رہی ہیں آج آپ دیکھیں سر پندرہ مہینے میں ہر چیز ایک ویل پلانٹ پروف ہے ان کے پاس میں سارے سالیڈ پروف دے رہی ہیں سارے فوٹوز دے رہی ہیں کون اکھٹے کرتا ہے سر یہ سب چیزیں ایک جگر آپ ایک پلاننگ کر رہے ہیں یہ چیزیں میں نے نویڈا پولیس کو بھی سمجھانے ہی کوشش کی میں نے اپنا پکش بھی رکھا کہ میرے ساتھ یہ سب چیزیں جبرستی ہوئی جیسے ایک آپ کے من میں بھی وشواس ہوگا کہ ایک آدمی کے ساتھ جبرستی کیسے ہو سکتی ہے مجھے صحیح سمیں پہ کمپلین کرنی چاہیے میں ایک پروش ہوں پروش کے چلتے سر میرے اوپر مجھے اپرادی مان لیا گیا ہے دیش کے میڈیا کے دوارہ دیش کے لوگوں کے دوارہ جو بھی ہے میں پولیس ایک اپرادی مان لیا گیا کیونکہ میں ایک پروش ہوں پر ان حالاتوں کو کوئی نہیں سمجھ رہے ان حالاتوں کو وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو ان دیشوں میں کام کر رہے ہیں ہمارے بھارت جیسا لینین کانون ہر جگہ نہیں ہیں جو بھی ہمارے ہاں سب کو ایکولیٹی کا درجہ ہے پر آپ وہاں جائیے وہاں ایکولیٹی کا درجہ نہیں ہے تو سرکمٹینسز کو کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے یہ چیز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں سر پولیس کو پر ابھی تک میرا تو جو میں نے پکش رکھا گیا کہیں سامنے آیا نہیں ہے سر تو میری تو یہی اپیل ہے کہ چیزوں کو ٹرانسپینٹ طریقے سے دیکھا جائے یہ نہیں کہ میں ایک آدمی ہوں تو میں گلتی کر سکتا ہوں وہ ایک عورت ہے تو گلتی نہیں کر سکتی ہے اور اس کو کوچھنا کچھ سپورٹ ہے سر جس کے تحت سپورٹ سسٹم کے تحت وہ یہاں پر کام کر رہی ہے سونیا اکتر یہاں پر پہنچی ہیں تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ شادی کری آپ نے بولا کہ ڈباؤ سے شادی ہوئی انہوں نے پولیس کے صاحب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ وہ بچہ آپ کا ہے آپ نے بولا کہ کچھ ایسی استیدیاں تھی جس کے اسے بچہ ہوا اب بچے کو لیگلی ادھکار جو دلوانے کے لئے اس کی آرم میں بھی وہ آ سکتی ہیں یہاں پر ہنڈیڈ پرسن پلان یہی ہے سر پلان یہی ہے اور یہی اسی تھیوری پہ کام ہو رہا ہے سر کہنا نیچے یہ بچے کو ایک طرح سے ٹول کے طرح یوز کیا جا رہا ہے اور کل انہوں نے ایک دھرم پہ بھی ایک ٹپنی دیئے کہ دونوں دھرموں کو میں یوز کر رہا ہوں وہ میرے دھرم کے بارے میں بولنے والی کون ہوتی ہیں میں نے صرف آس تک یہ بولا کہ میرا جوڑستی دھرم پرورتن کر آیا گیا لیکن جس طرح سے وہ بچہ لے کر آئی ہیں سر دیکھیں کانونی روپ سے جو چیزیں ہوں گی نا وہ میں کرنے کو تیار ہوں اور اس کو میں مانوں گا اس سے آپ نہیں باغ سکتے چاہے وہ بھارت کا کانون ہو چاہے وہ بانگلہ دیش کا کانون ہو میں نے جو چیزیں گھٹنا ہوئی ہیں سار ہی بانگلہ دیش میں ہوئی ہیں تو آج جو بھی پرمان وہ دے رہی ہیں وہ بانگلہ دیش کے دے رہی ہیں ہندوستان میں ان کی کیا انٹری ہے کچھ نہیں ہے میں نے ایک ڈیورس کا کیس فائل کیا سر جو ویچارہ دین ہے اس کا جو ڈیسیجن آئے گا وہ ماننے ہوگا اگر میں اس کو نہیں مانتا ہوں اس میں میرے کمپلین کیجئے اگر انڈیا میں بھی کانونی روپ سے ہے تو میں کرنے کے لئے تیار ہوں سیما حیدر کو لے کر کس طرح کی باتیں آپ کے بیچے جب یہ سیما حیدر کا پرکرن ہوا یہ کچھ لوگوں کے سمپرک میں تھی جو میرے بھی سمپرک میں تھی تو انہوں نے ان لوگوں سے سیدھا یہ بولا تھا کہ میں انڈیا جاؤں گی اور سیما حیدر کے رول پر میں کام کروں گی پولیس پرشاشن وہاں کافی ان چیزوں کو سنتا ہے اور برا مطمان یہ آپ میڈیا سے ہیں میڈیا ان چیزوں کو کافی ہائلائٹ کر کے دیکھاتا اور ایک پریشر کریٹ کروں گی اگر میری بات نہیں مانتا ہے جو میں پیسے مانگ رہی نہیں دیتی تو میں اسی موڈل پر کام کروں گی اور یہ بات انہوں نے مجھے بھی شیئر کی تھی کچھ ایسی جانکریہ آپ کو ملی ہیں جو ان کے ساتھ کوئی ان کے دوست یا ان کے جاننے والے بھی ہو ہاں ان کے ایک بہت اچھے مطر ہوا کرتے تھے جن سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ تین بہنے ہیں بیچ والی انہوں نے شادی نہیں کی تھی ان کا ایک کوئی دوست ہے جن سے شادی کرنے چاہتی تھی شاید وہ ایک ڈرگ اور آم سیکس کے اندر ابھی بنگلہ دیش جیل کے اندر ہیں جو جانتے تھے انہوں نے نام جانتا تھا انہوں نے باتچیت کے دوران نام بتایا تھا کوئی بابو کر کے نام بتایا تھا پھر کیا وہ ان کے ساتھ کیا وہ ان کے یہ جو مجھے لاس معلوم پڑا کہ وہ جیل میں ہیں ان کو سجا ہو رکھی ہے تو وہی ہے کتنے سمجھ پہلے کی بات ہے یہ یہ مجھے جانکری سر ملتا آپ یہ بولیں مائی یا جون کے دوران ہی اب یہ بات کر رہی تھی کسی سے تو اسی دوران میں نے سنا پھر میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا ہاں ایسا ایسا تھا یہ مطلب دعوے کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسا کہا ہاں بالکل میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میں بالکل ہنڈر پٹسن دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں تو آپ نے اس دوست کا جکر کبھی کیا تھا ان کے ساتھ نہیں شروع میں جب جکر کیا تو ان کو کوئی بہت زیادہ اچھا لگا نہیں تو پھر بات کر ہی نہیں میں نے اس بارے میں جاتا یا کچھ ایسے ان کے نجدی کی تھی فیملی بغیرہ میمبر تھا یا ہاں ان کے پورا پریوار ان کو جانتا ہے ان کے پریوار کا آنا جانا تھا یہ بھی انہوں نے بتایا تھا ان کی شادی بھی ہونے والی تھی یہ بھی بتایا تھا اس کے بعد نہیں اس کے بعد شادی نہیں ہوئی شاید وہ جیل اگرہ میں چلے گے تو شادی نہیں ہو پئی ان کی آخری سوال یہ ہے کہ نویڈا پولیس کے ساتھ لگاتار ان کا بھی جو بیان درج کیے گئے ہیں آپ کی بیان درج کیے گئے ہیں اب پولیس کا کیا روک ہے سر پولیس میں جو لاسٹ ہے وہ اپنی کاروائی کر رہے ہیں اپنے حساب سے چیزوں کو ٹریک کر رہے ہیں میرا جو پکس تھا وہ سن چکے ہیں کیونکہ یہ جو میڈیا میں سے پہلے ہی کئی بار میں اپنے بیان دے چکا ہوں میں اپنی کمپلین دے چکا ہوں تو یہ سب ہے سر آپ کوئی آخری آپ کا پڑاؤ جگ کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں کیا کوڑ کے سامنے یا پولیس کے سامنے آپ جانا چاہتے ہیں کوئی دلیل اپنی طرف سے دینا چاہتے ہیں سر میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں میں جو پہلے بھی آپ کی چینل سے بھی کر رہا ہوں پہلے بھی بول چکا ہوں اس کو پوری ٹرانسپریسی کے ساتھ دیکھا جائے ایک مہیلا ہے یا بچہ ہے تو سمپیتی ہونی چاہیے پر فیکٹس پہ بھی دھیان دینا چاہیے ایک مہیلا یہاں آ رہی ہے سنیجوئی طریقے سے ساری چیزیں ایک کے بعد ایک رکھ رہی ہیں پوری ٹولکٹ ہے اور کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ سپورٹ ہے کوئی کمپینٹ آپ کوئی طرف جانا چاہتے ہیں سر میں میرے وکیل ہیں جن کے درو میری باتچیت چل رہی ہے تو ان کی صلاح کے انسار میں آگے بڑھوں گا میں نے اپنے وکیل صاحب سے بات کیا انہوں نے میری ایک کمپینٹ بھیجی تھی پولیس کو تو کل میری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ آج مجھے بتانے والے ہیں کہ نیکسٹ ٹیپ کیا کرنا ہے تو سورپ کام تیواری جو باگنا دیش سے آئی ہوئی سونیا اکتر کے خلاف کوئی کمپینٹ دینا چاہتے ہیں اس میں کیا کچھ رہے گا یہ اپنے وکیل کے جریعے وہ کوئر تک پہنچیں گے